اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں آپ کے لئے لائی ہوں نئے دور کے خستہ سموسوں کی ایک یونیک ریسپی نیا دور ہے نیا زمانہ تو طریقہ بھی نیا ہوگا نا ایک روٹی بیل کے آٹھ سموسے بنا سکتے ہیں جھٹ پر دھیر سارے سموسے بن جائیں گے اس ریسپی سے بہت ہی خستہ اور موں میں گھل جانے والے سموسے بنیں گے ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اینڈ تک دیکھئے گا چلیں پھر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دو کپ میں دل یہ اس میں شامل کیا ایک چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ اجوائن ایک کھانے کا چمچ زیرا اور دو کھانے کے چمچ گھی ایڈ کیا ہاتھوں کی مدد سے مسل مسل کر میدے اور گھی کو مکس کیا دیکھیں جب اس طرح سے پھوٹیاں پھوٹیاں بن جائیں تو تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اچھی سی ڈو تیار کر لینے ڈو تھوڑی سخت ہی ہوگی پتلی نہیں کرنی دیکھیں اس طریقے سے کور کیا اور آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا بلکل تھوڑے سے آئل میں ایک چائے کی چمچ گھٹی ہوئی لسن ایڈ کر کے فرائے کی ڈیڑھ سو گرام چکن کا کیمہ ہے ایڈ کر کے تھوڑا فرائے کیا 100 گرام مطر ایڈ کیے ایک چائے کی چمچ سرخ میرچ ایک چائے کی چمچ نمک آدھی چائے کی چمچ گرچ کی ہوئی کالی میرچ ایک کھانے کی چمچ زیرا ایک چائے کی چمچ دھڑا میرچ اور ایک کھانے کا چمچ سفید سرکہ ایڈ کیا اور اچھے سے کھک کیا تھوڑا سا دھود ایڈ کیا اس طرح سے ہلایا اور گور کر کے ایک منٹ کے لیے رکھ دیا کیمہ اور مطر اچھے طریقے سے کھک ہو چکے ہیں پانچ سے چھ چمچ میونیز ایڈ کیا تاکہ یہ اچھے طریقے سے بائنڈ ہو جائے چیلنجی میکس کر کے بعد اتار لینا ہے فیلنگ ریڈی ہے ڈو ریڈی ہو چکی ہے دیکھیں ابھی اس کا ایک پیڑا بنایا اس کی اچھی سی روٹی بیل لینی ہے بڑی ساری اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور ویڈیا کو لائک کریں پیچزا سلائسز کی طرح اس طرح سے کٹ لیا آٹھ پیسز بنا لیے ہر پیس پہ چکن کی سٹفنگ رکھی اس طرح سے سائیڈز پہ اس طرح سے فنگر کی مدد سے تھوڑا تھوڑا پانی لگایا اور اس کو پکڑ کر اس طرح سے اچھے سے جوڑ دیا تھوڑی سخت ہاتھ سے کریں گے تاکہ کھل نہ جائے پھر اس سائیڈ پہ بھی اچھے طریقے سے پانی لگایا فنگر کی مدد سے اور ایک کونہ پکڑ کے اس طرح سے بیک سائیڈ پہ جوڑ دیں گے اور سائیڈ سے پکڑ کر اس طرح سے بند کر کے سموسا کی شیپ بنا لیں گے دیکھیں کوئک کین ایزی ریسپی ہے تھوڑے سے ٹائم میں آپ دھیر سارے سموسے بنا سکتے ہیں اب میں ان کو فرائے کروں گی میڈیم فلیم پہ فرائے کروں گی ہائی فلیم پہ ایک تو سخت ہو جائیں گے اور دوسرا کلر خراب ہو جائے گا جل جائیں گے دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزے کے خستہ سموسے ریڈی ہو چکے باقی کے سموسے بنا کے میں نے فریز کر دیئے ٹریم میں رکھے ایک گھنٹہ فریزر میں رکھیں جب ہارڈ ہوگے تو ایک ایر ٹائٹ جار میں شفٹ کر دیئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ